میں نے اپنا جو کام ہے باقی کا وہ ادھر یہ سٹاپ کر دیا دیبی کو آگئی ہوں دودھ پلانے کے لیے ادھر اور اس کے بعد میں یہ کام کروں گی اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں تو آج میں زندگی میں فرس ٹائم بنانے جاری ہوں ایک عدد کیچر اور ایک عدد کیپ وہ بھی صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے یہ ایک ویڈیو نہیں ہے یہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ جب میری بیٹی بھری ہو اور یہ ویڈیو دیکھے تو وہ ضرور اس بات کو اپریشیٹ کرے کہ وہ اس کی ممہ نے جو فرس ٹائم ایک کیچر بنایا اور ایک کیب بنائی تھی وہ اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی بزار سے بھی لا کر دی جا سکتی ہے اور اس نے پہنی بھی ہیں ونٹرز میں لیکن سمرز میں میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے لیے بناوں کچھ نیو ٹرائے کروں تو چلتے ہیں بناتے ہیں فی الحال ابھی میں اپنی بیٹی کو پلا رہی ہوں دودھ تو جیسے ہی فری ہوتی ہوں اور وہ سو جاتی ہے تو پھر میں کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ آپ وہ سمان دیکھی رہے ہیں وہ میں نے ارینج کر کے رکھا ہوا ہے یہ جی میں نے اپنی بیٹی کو اب سلا دیا ماشاءاللہ سے وہ سوڑی ہے ماشاءاللہ اور اب میں جانے لگ گی ہوں اپنا کام کنٹینیو کرنے کے لیے اب ضرورہ سوڑی ہے ماشاءاللہ اور مجھے سوئے وے ماشاءاللہ یہ بہت ہی کیوٹ لگتی ہے بہت ہی زیادہ نورملی بھی بہت کیوٹ لگتی ہے ماشاءاللہ لیکن سوئے وے مجھے ایک ایکسٹرہ پیار آ رہا ہوتا ہے نا تو بس وہ ہی آ رہا ہوتا ہے سوئے وے بہت کیوٹ لگتی ہے مجھے یہ ماشاءاللہ آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری بیٹی آپ کو کیسی لگتی ہے یہ ابھی میں نے اس میں دھاگا بھی نہیں ڈالا اور میری بیٹی اٹھے چکی ہے دیکھیں ابھی میں نے اس میں دھاگا بھی نہیں ڈالا ماشین میں یہ کین وان ہے یہ ساری دو سینٹی میٹر کی میں نے ایک پتی بریق سی کاٹ لیا ایک لیئر یہ ویسے تو 41 سینٹی میٹر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے 36 سینٹی میٹر کی رکھی ہے اب اس کو میں اس طرح فولڈ کر کے سلائی کر لوں گی اب میں اس کو سلائی کرنے لگی ہوں اس کو فولڈ کر کے اور یہاں میں سلائی لگاؤں گے ساری یہ میں نے ساری سلائی لگا لیا اور اس کو جب میں نے تان کرنا ہے تو مجھے سمجھ نہیں تھی آرہی ہے میں نے اس کے لیے اپنی ایک نیو پینسل لیا اب اس کو میں شاپ کرنے لگی پینسل تو فیلحال فیل ہو چکی ہے دو تین دفعہ میں نے اٹیمٹ کیا اور اب سیفٹی بھی نہیں ہوتی ہے وہ ڈالی ہے دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی زبط کے لیے راں یہ دیکھیں کہ ہوں سکس ایکس فول ہو چکے ہیں چونی وری یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو زرہ آئرن کرتی ہوں پھر دکھاتی ہوں یہ میں نے ساری پٹی جو ہے وہ آئرن کر لیا اب میں اس میں بلاسٹک ہے وہ ڈالتی ہوں یہ جو میں نے بلاسٹک لے لیا اور یہ میں اس کے اندر سے پاس آتی ہوں اب یہاں پہ میں سلائی لگانے لگی اب ایک بوک لے لیے ہم کیا کریں گے سات انچ پہ ہم رکھیں گے اس کی لیندھ سیون انچز پہ میں نے اس کی لیندھ میر کر لی اور ورث میں نے اس کی سکس سینٹی میٹر پہ رکھنی ہے سکس یہ پہلے کوئی نشان لگے ہوئے تھے اس کو آپ پلیز اگنور کیجئے اور سکس سینٹی میٹر پہ رکھ کر میں نے یہ ذرا کٹ لوں تو پھر آپ اسے مل دیں یہ لائن اور یہ اس ریکٹینگلر کی میں یہاں سے کٹنگ کر لوں گی یہاں سے میں نے ایک ریکٹینگلر فارم میں کٹنگ کر لی ہے ایک بلوک بن گیا ہے اس کی کٹنگ کر چکیوں میں اور سیون انچز اس کی لیندھ تھی اور سکس سینٹی میٹر چکی یہ ایک بلوک کی صورت میں یہ ایک باکس کی صورت میں کٹنگ ہو چکے اس کی ریکٹینگلر فارم میں میں نے اس کو کٹا ہے سیون انچز یہ ہے لیندھ اور ورث اس کی سکس انچز ہے تو میں اب اس کو اس طرح سے فالد کر لوں گی کروں گا میں اس کو اللٹہ کروں گی ٹھیک ہے یہ فرنٹ ہے فرنٹ اندر رہے گا اور یہ جو ہے نا یہ بایاں کے سوچس کے باہر کی طرف یہاں پہ میں نے اب سلائل لگانی ہے در سے اتنی اور یہ در مئن Emmy سپیس میں نے چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے کتنی یہ سپیس میں چھوڑ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک سلائی لگا لی ہے اب میں اس کو بالکل درمیان کروں گی درمیان کر کے ادھر سے ادھر سلائی لگاؤں گی ادھر سے ادھر سلائی لگاؤں گی یہ جی میں نے ادھر بھی سلائی لگا لی ادھر بھی سلائی لگا لی اور یہاں سے اب میں اس کو ٹرن کر دوں گی یہ جو اندھر گیپ بناوا تھا یہ تیار ہے اب میں اس کو اس طرح سے فولڈ ایسے کرتی ہوں اور یہاں سے اس کی ایک بو بنا لیتی ہے ٹھیک ہے یہ جی پیاری سی بو تیار ہو چکی ہے اور اب میں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی آئیم نوٹا پرفیشنل ٹیلر ایک فرسٹ اٹیمٹ ہے اور اس کے آپ اس کو ضرور اپریشیٹ کیجئے گا یہ دیکھیں جی میں نے اپنے بی بی کا جو ہیر بین ہے وہ تیار کر لی ہے یہ دیکھیں جی میرا بی بی کتب پالا لگ رہا ہے وہ ہی کیا ہے چلو ہیر بین دکھا مانو یہی چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں اور یہی زندگی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اسی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یہی لائس ہے دوبارہ کوئی لائس نہیں آنے یہ مما بی میریہ کھڑی جلا مور سرingu کھڑی ہے جی چیز 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 چش چیز 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 blocks موسیقی فرسٹ چونکہ آپ نے دیکھ چکے ہیں ایک کیچر ایک عدد میں نے بنایا اور وہ الحمدللہ بہت اچھا بنایا ہے اور ضرورہ پہ بھی بہت سوٹ کیا ہے سیکن اب بھی یہ میں ایک کیب بنانے لگی ہوں اور یہ بھی میری فرسٹ اٹیمپٹ ہے اور دعا کیجئے گا کہ یہ بھی اچھی بنے اور اس کی جو لاسٹ لوک ہوگی وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو چلتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں مانو بلی اچھی لائے گریو ضرورہ ضرورہ اب آجت پنچی کر کے لیے کہ وہ سامنی آئے گا یہ تو تھی کیب کی لاسٹ لوک جو کہ میری بیٹی پہ الحمدللہ بہت سوٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شیئر ضرورہ